آپ بکرے کا ریڈ ٹیک کرنے ہی کوش کر رہے ہیں ہو گیا ریڈ نہیں جی یہ بھی ریڈ تو نہیں ہوا بہت زیادہ پیسے کہہ رہے ہیں یہ کتنا مانگ رہے ہیں یہ یہ کہہ رہے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار پی جوڑی کا ایک لاکھ چالی ہزار کا مطلب ہے ایک بکرہ ستر ہزار ایک بکرہ ستر ہزار پی پچھلے سال کیا قیمت پچھلے سال یہی بکرہ تھا کوئی چالیس ہزار پی کا ایک بکرہ تھا اسی ہزار پہ کہتے تھے تو پینسٹ ستر میں ہو جاتا تھا تو یہ تو اس کی ڈبل قیمتیں چلی گئی ہیں کہ اگر آپ میں بپاری سے بات کرلوں انکل وہ کہہ رہے ہیں آپ بہت پیسے مانگ رہے ہو ہوتے خوراک ڈیزل پٹرول کے تھے کتنا مانگا ہے کہ پیسے مانگنا ہے نا اچھا تو پینتی سو آلی بوری گندم کی پنجتر سو ہوتے چلی گئی ہے پینتی سو والی بوری پچھتر سو کی چلی جی جو ان کی خوراک ہے جی ان کی خوراک اچھا تو پھر بھی چالیس ہزار کا بکرا ستر ہزار میں کو زیادہ نہیں زیادہ تو نہیں ہے نا حساب کر یہ تین سو سٹھ دن کے دن کے خوراک ایک دن کا کتنا خرچ ہے تو یہ پٹرول تو ابھی آگے مہنگا ہوا ہے نا پٹرول تو دو مینے پہلے مہنگا ہوا ہے دو مینے پہلے مہنگا ہوا ہے تو خوراک دو مینے کی حساب کر لیا ہزار روپے خرچ ہے اچھا تو یہ ان کی یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگا ہی پٹرول ڈیزل تو آپ دیکھیں کہ مہی میں ہوا نا مہنگا پٹرول ٹھیک ہے اگر آپ اس سے پچھلا پورا سال آپ دیکھ لیں جو چھ سات مینے پٹرول رہا ہے وہ ڈیرھ سو ون سکسی فائف کی پرائز کے اوپر رہا ہے یہ تو ابھی دو مہنوں میں ہویا دو مہنوں میں چلے مہنگا ہی ہوگی لیکن اس بکرے نے کتنا کھایا ہوگا دو مہنوں میں اب آپ بغیر بکرے کے جائیں گے یا لے کے جانا ہے ابھی تو اس طرح ہی لگ رہا کہ بغیر بکرے کی جائیں گے لیکن پھر آپ عید سے پہلے پہلے واپس آئیں گے عید سے پہلے پہلے ضرور واپس آئیں گے کچھ نہ کچھ جائری بات ہے قربانی فرض ہے اب کچھ نہ کچھ تو پھر کرنا ہی پڑے گا چلے اللہ تعالی آپ کو بکرہ نصیب کرے آمین ہمیں تو نہیں سمجھ آری کے بکرے جس ریٹ میں یہ مانگتے ہیں اور گاہ اس ریٹ میں بکرہ خرید سکے کیونکہ جو بکرہ ہم پچھلے سال چالی سے پنچالی زہار میں لے کے جا رہے تھے وہ بھی یہ مانگ رہے ہیں نوے نوے اسی اسی زہار رپیہ اس کا اور جو حالات ہیں لوگوں کے خریداری کے وہ لوگوں کی پوزیشن یہ ہے کہ کربانوں کے حالات بالکل کمزور ہیں عام پورے ملک میں اور سکت لوگوں کی نہیں ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ریٹ ڈبل کر دیا سر ریٹ کیسے ڈبل ہو گئے آپ دیکھیں مہنگائی کتنی ہو گی ہے ہر چیز مہنگی ہو گی ہے نا وہ نا ہر چیز کا تقاضی دیکھیں نا ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے پٹرول کتنا مہنگا ہو گیا باقی کتنی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں لیکن نا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بکرا پنتالیس ازار کا تھا وہ نوے کا ہو گیا دیکھ رہنا بھی پیچھلے دنوں میں گھی کا پیکٹ کتنے کا ملتا تھا دو سو روپے کا ملتا تھا ابھی کتنے کا مل رہا ہے کیوں یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے یہ بات ان کی بلکل ٹھیک ہے یہ اپنے جو رائٹ پہ ہیں لیکن با جیہا سر کے جو لوگوں کی قوتیں حرید ہے وہ اتنی نہیں ہے کیونکہ جس لوگ ہر بندے کی اپنی گریج ہے وہ اپنی رہنگ سے بہر نہیں جا سکتا ایک بندے کی ریج اگر چالیس زار ہے وہ کیسے ساٹھ سزر زار کا خریدے گا بکرا اور عام دیکھ لیں مارکیٹ میں یہ گاک نہیں ہے ہم بھی یہاں پہ صبح سے آئے میں صبح کوئی دس کیارہ لیکن ابھی تک ہمیں ہماری ہی دو بکرے نہیں مل سکے آپ دو لاکھ میں دو دو بکرے لینے آئے ہیں اور آپ نہیں لے سکے نہیں لے سکے چاہتے یہ جو انکل کہہ رہے تھے کہ حالات بڑے ٹھیک ہیں یہ شاید آخری تاریخوں میں انتظار کر رہی ہے ابھی ہمیں تو ابھی تک کوئی بکرا نہیں ملے ایک بکرے کے دو دو لاغ روپے مانگ رہے ہیں ایک بکرے کے دو دو لاغ کیوں جی جنہوں نے پالے پو سے بڑے کی ہیں تو اگر ان کو اچھا ریٹ نہ ملے تو وہ کیسے دے دیں تو آپ کتنے بکرے لے کے آئے ہیں میں یہاں تقریباً چودہ بیڑے لے کے آئے ہیں چودہ بیڑے لے کے آئے ہیں جی جی اور ان کو آپ نے بڑے شوق سے پالا ہے جی جی ہم زلہ ویہاڑی سے آئے ہیں اور کم از کم لاکھ روپے گاڑی نے لیا ہے ہم سے یا ہم پہنچے ہیں لاکھ روپے وہ ہم نے دیا ہے وہ لاکھ تو آپ نے ایک جانور میں سے پورا کر لینا ہے تو ایک جانور تو پھر اڑ گیا نا اس میں سے ہاں جی